بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے مزے بھی ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کانے دیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پالک گوش کی ریسیپی جب میں یہ تھوڑا ڈپرنٹ سے بناتی ہوں بعض لوگ اس کو پیس کے بناتے ہیں لیکن میں اس کو پیس کی نہیں بناتی ہوں میں پالک ایسٹیز ڈال دیتی ہوں اس کو واش کر کے اور باری کاٹ کے تو بہت مزے کا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں کہ میں اس کو کس طرح سے بناتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک ٹیک چیل اس میں میں نے آئل ڈال دیا اس میں یہ کھڑا گرم مسالہ زیرہ ہے دالچینی ہے اور تھوڑے سے ڈانگیں ہیں مڑی لائچی اور کالی مرچیں جیسی یہ ہماری ہوتی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاس اچھا میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لی تھی وہ میں نے اس کو سلائز کر کے اور ہم اس میں شامل کروں گی اچھا پیاس کو ہمیں بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے بس اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے بہت سے لوگ مختلف پالا گوش بناتے ہیں لیکن میں اس طرح سے بناتی ہوں کیونکہ میری امی جس طرح سے بناتی تھی بہی ظاہر ہے میں نے بھی سیکھا ہے اور اس طرح سے بنانے میں تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور خاص طور پر اور اس کے اندر میں میتھی ضرور ڈالتی ہوں تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرتی ہوں اچھا یہ ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی گوشت یہ بیف ہے میرا 500 گرائم ہے اور ہٹی والا گوشت ہے یہ میں نے اس میں شامل کیا اچھا چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آج بیف میں بنایا ہے اچھا گوشت اچھا سب بھن گیا ہے تو اب اس میں میں دو ٹیبلی سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کروں گی ادھرک لسن کے ساتھ بھی ہم گوشت کو اچھا سب بھونیں گے تاکہ اس کا ایک جو ادھرک لسن کی ایک سمیل ہے تو وہ اس میں سے نکل جائے اچھا اب یہ حلدی، دھنیا، نمک، میرچ اور کشمیر میرچ اس سب میں نے ایک ایک ٹی سپون لیا ہے اب مسالوں کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اچھے سے بھونیں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر نکل کے آیا جتنا زیادہ فرائے کریں گی، جتنا اچھا بھونیں گی اتنا ہی آپ کا سالن مزے کا بنے گا دو ٹیمارٹر تھے جو میڈیم سائز کے اور ٹیمارٹر تھوڑے سے میں نے سرک لیا ہے آپ بھی سرک ہی لیجئے گا آنکر کے ٹیمارٹر بہت اچھے آئے میں اس موسم میں تو کوشش کریں کہ لال ٹیمارٹر ہوں تو وہ اس کو شامل کریں گے جیسی ہمارے ٹیمارٹر اچھے سے اس میں مکس ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس میں تقریباً دو گلاس میں بھر کے پانی ڈالوں گی اور پھر اس کو میں کور کر کے کم سے کم 45 منٹ کے لیے رکھ دوں گی تک کہ گوش ہمارا اچھا سا ٹینڈر ہو جائے گل جائے دیکھیں اب میں نے یہ چیک کیا تھا تو یہ گوش ہمارا اولموسٹ بلکل ڈن ہو گیا ہے اور بلکل گل گیا ہے کیونکہ اس میں ہمیں گلیا ہی گوش چاہیے کیونکہ ہمیں اس میں زہر پالک ڈال کے اور تھوڑا سا ہی ہم نے اس کو پکانا ہے اچھا یہ پالک تھی میرے پاس یہ تقریباً ایک کیجی تھی ایک کلو تو میں اس کو باریک چاپ کر کے اور دھوک کے میں نے اس کو اچھے سے واش کر کے اور میں نے اس میں اب شامل کر دیئے دیکھیں کتنی باریک کٹی بھی ہے اور اچھا پالک کیونکہ اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے اس لئے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیئے تھے جب میں نے کور اٹھایا تو پالک ہماری تھوڑی سی سوک ہو گئی تو اب میں اس کو تھوڑا سا اب اس کو بھونوں گی یہ میں نے اس میں میتھی ڈال دیئے کٹ کے اور ساتھ یہ ہری مرچے میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں یہ میں نے اس میں شامل کی اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے کیونکہ پالک بھی بہت پانی چھوڑتا ہے اور یہ میتھی نے بھی کیونکہ یہ ظاہرہ واش ہوئی تھی تو وہ پانی تو ضرور نکلے گا ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اچھا پی سی بھی بہت سے لوگ ڈالتے ہیں لیکن پی سی بھی جب میں پالک مجھے لگتا ہے جیسے ہم ساک ٹائپ کا کھا رہے ہیں جیسے ہم ساک بناتے ہیں تو یہ میں پھر پی سی بھی نہیں ڈالتی ہوں اس کے اندر کیونکہ ہم ساگ میں استعمال کر لیتے ہیں سب چیزیں پی اس کے لیکن یہ نہیں ڈالتی ہوں میں اچھا ساتھی میں اس میں ٹی سپون گرم مسالہ ڈالا لیکن ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بہن ہے کتنا گرین گرین ہماری پالک ہے بلکہ آلموسٹ یہ ہمارا ڈن ہو گیا ہے تقریبا اچھا ساتھی میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ دودھ دودھ چامل کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے پالک میں تھوڑی سی نمکینیت سے آ جاتی ہے ہیک سے آ جاتی ہے تو یہ دودھ ڈالا کریں اس سے بلکل ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکل آپ کو لگے کہ نہیں کہ آپ پالک گوشت کھا رہے ہیں یا کیا کھا رہے ہیں بہت اچھے اس میں سے مطلب ایک خوشبو آتی ہے اور ایک ٹیسٹ آتا ہے چلے اب میں اس کو آپ کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں اور میں نے تھوڑا سا اس میں ہارا دھنیا ہری مرشے اور اترک میں اسے گاننش کروں گی آپ لگ اس کو ضرور بنائیے گا مجھے اس کے فیڈ بیک دیجئے گا اس کا مجھے کمنٹ دیجئے گا چامل کے ساتھ تو یہ مجھے بہت ہی پسند ہے روٹی کے ساتھ بھی اچھا لگتے ہیں لیکن زیادہ پھر میں اس کو چامل کے ساتھ کرتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں اتنا اچھا ہے تو کہانے میں تو لا جواب تھا آپ لگ اس کو ضرور بنائیے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا اور جلدی بڑھنے والا ہے کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے اس طرح سے میری ریسپی سے بنائیے گا تو آپ لوگو یقینا بہت پسند آئے گا اور پسند آئے تو پلیز پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور جو مجھے باہر کے ملک سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو تاکہ میں ان کو پھر بیک کر سکوں تاکہ ان کو میں واپس کمنٹ کر سکوں تو اجازت دیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ